موسیقی اس ویڈیو میں آپ کو میں لاہور سمارٹی میں جو آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی چینجز آنے والی ہیں جس کی وجہ سے لاہور سمارٹی لاہور ریجن میں سب سے زیادہ ایک پرومننٹ پروجیکٹ بن جائے گا اس کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا لاہور سمارٹی میں آنے والے تین سے چار ماہ میں کچھ جو چیزیں ہونے والی ہیں اس میں میں سمرائز کرتا ہوں اور اس سمرائز میں آپ کو کافیت تک چیزیں انڈرسٹینڈ بھی ہو جائیں گے کہ لاہور سمارٹی آنے والے دنوں میں لاہور ریجن کا سب سے زیادہ فیورٹ پروجیکٹ کیوں بننے والا ہے لاہور سمارٹی کی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں لکیشن کی لاہور کے لکیشن کی بات کرتے ہیں اس کی نور سائٹ پہ لاہور ایسٹن بائی پاس لاہور رنگ روڈ اویلیبل ہے اس کی ایس سائٹ پہ نیشنل ہائیوے 45 جٹی روڈ اویلیبل ہے اس کی ویس سائٹ پہ آپ کو ایم ایلیون لاہور سیالکورٹ موٹر وے ملتا ہے لیکن اس سے ٹو منٹ کے ڈسٹنس پہ اگر آپ بات کریں تو کالا شاہ ککو کر انٹرچینج کروز کرتے ہیں آپ تو آپ ایزیلی لاہور ایم ٹو موٹر وے لاہور اسلامباد موٹر وے وہاں تک بھی ایکسس لے سکتے ہیں جو بڑا ایزی کمیوٹ اویلیبل ہے اب یہ تو اس کی لوکیشن کی بات ہوگی جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اور اس کی ویسے لاہور کے گیٹ پہ لاہور کی سینٹر انٹرس پہ اس کی لوکیشن واقع ہے اب لاہور سمارٹریٹی نے اس چیز کو کیش کرنے کے لیے انتظامیہ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے تین سے چار مہینے میں لاہور سمارٹریٹی اوفیشلی سٹارٹ ہوا تھا مارچ میں یعنی کہ اس کا جو اینو سی آیا تھا that was in February 2021 مارچ میں اس پہ construction سٹارٹ ہوئی تھی development سٹارٹ ہوئی تھی اور اب بھی اگر آج کی ڈیٹ میں کر دیکھیں تو مارچ 2022 میں سوائٹریٹی کے منیجمنٹ اس بات کا ارادہ رکھتی ہے کہ لاہور سمارٹریٹی کی سائٹ پہ دو سیکٹرز میں possession آفر کیا جائے ان میمبران کو جو یہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں ان میمبران کو گھر بنانے کا سب سے بڑا advantage کیا ہوگا جب مارچ میں پہلی بیلٹنگ ہو جائے گی سیکٹر ایک ہی موسٹ پروبیلی ہے تو سیکٹر اے میں دس مرلہ اور کچھ کورنل پلوٹ بارہ مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹ سوائلے بل ہیں تو تین کٹیگری کے پلوٹ جن میمبران کے پاس بھی ہیں doesn't matter how much they have paid their amount to society in terms of installment doesn't matter کہ ان کی due installments کتنی ہیں society کی طرف سے ان کو مارچ میں possession آفر کیا جائے گا subject to کہ وہ اگر اپنی پلوٹ کی جو principal amount ہے جتنی ہی paid ہے اس پہ construction start کرتے ہیں تو اب یہ ایک سیکٹر کا possession کی بات آگئی اب اس کے بالکل opposite side پہ دوسرے سیکٹر کا possession اس کا نام ہے سیکٹر بی جس میں plots ہیں 5 مرلہ اور کچھ category plots corner plot کہہ لیں وہ 7 مرلہ کے plot ہے تو total round board اگر total number count کریں تو 2000 سے 2500 کے درمیان plot ہوں گے جو میں نے map پر count کرنی کوش کی تھے round 1800 plot کے آس پاس بن رہے تھے لیکن ابھی official map چونکہ numbers launch نہیں ہوا تو اس طرح counting possible نہیں ہے but 2000 2500 کے درمیان یہ number ہوگا ان plots کا جو offer کیا جائے گا ان membran کو جو اپنے plots پہ construction start کرنا چاہتے ہیں doesn't matter کہ انہوں نے کس rate پہ booking کی ہے either they booked the plot on 18 lakh 19 lakh booking in 5 مرلہ plot either they booked the plot in 33 اور 34 lakh booking in 10 مرلہ plot either they booked the plot in 54 lakh اور 55 lakh in 1 canal plot اور either they booked the booking of 28 lakh 20,000 روپیز in 7 مرلہ اور 29 lakh 75,000 روپیز in overseas block in 7 مرلہ plot اور they booked the plot with 43 lakh 80,000 اور 45 lakh روپیز principal amount اب اس میں سے کوئی بھی booking کی ہو آپ نے وہ first rate کے میں تمام booking کا ذکر کی ہے 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ 12 مرلہ اور 1 canal کے plot اگر ہم بات کریں second rate کی booking کی جو 21 lakh 60,000 5 مرلہ کے تھیں 22 lakh 80,000 تھی overseas block میں اور executive block میں 21 اگر ہم بات کریں 10 مرلہ کے plot کی تو وہ 7 مرلہ کی دوسری booking rate بھی launch نہیں ہوا 10 مرلہ کا دوسرا rate launch ہوا ہے 10 مرلہ کا دوسرا rate بھی close ہوا ہے وہ تھا 49,000,000 49,000,000 10 مرلہ کا executive block میں اور 40,80,000 rate تھا اس کا overseas block میں 10 مرلہ کا canal کی plot بات کریں تو canal کے plot کا جو rate تھا وہ تھا 64,80,000 پہ executive میں ایک canal کا اور 66,00,000 rate تھا overseas block میں ایک canal کے plot کا اب جن membran نے جس بھی rate پہ book کیا ہے plot وہ پہلا rate ہو وہ دوسرا rate ہو صرف ایک ان membran کے لئے شرط ہوگی کسی بھی block میں کسی بھی sector میں either it is overseas sector overseas block or it is executive block doesn't matter جن membran نے جس بھی rate پہ plot book کیا اور جس بھی category میں book کیا ہے overseas book کیا ہے یا executive book کیا ہے تمام membran کے لئے open offer ہوگی most probably nothing official yet یہ میرا experience کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا ابھی official کچھ نہیں ہے society کی management کی طرح سے ایسا کچھ نہیں آیا but یہ جب announce ہوگا تو میرا خیال ہے کہ lahore smart team میں ان membran کو وہ 2500 membran ان sizes میں جو hold کرتے ہیں plot پانچ سے لے کے ایک نال تکے plot جو بھی size ہوگا جو بھی rate ہوگا جتنی بھی amount paid ہوگی subject to کہ وہ society مگر effort effort جمع کرواتے ہیں تو ان کو construction کرنا لازمی ہوگا society کی طرح سے انہیں کیا benefit پروائیڈ کیا جائیں گے گر وہ construction کرتے ہیں تو تو میرا خیال ہے کہ society کی طرح سے جو پہلا benefit پروائیڈ کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کو جو ان کا architectural design ہے جو اگر آپ آج کی ریٹ میں راولپنڈی اسلامباد میں کسی اچھے architecture hire کرتے ہیں لازمی اسلامباد یہاں لہور کی premises میں اچھے architecture ہائر کرتے ہیں آپ نے گھر design کرنے کے لیے تو آپ سے around 4-5 لاکھ رفعہ charges جو ہیں وہ charge کیے جاتے ہیں کیا آپ سے architectural drawing structural drawing اور جس طرح جو bucket drawings ہوتی ہیں ان کو بنانے کے لیے پر square feet ہوتا ہے basically تو کافی اچھا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ society کی طرف سے یہ چیزیں free of cost offer کی جائیں گی ان membran کو جو construction start کرتے ہیں lahore smart tea کی ان دو sectors میں ان دو premises میں اب اس کا فائدہ overall lahore smart tea میں جو باقی investors ہیں جو باقی لوگ ہیں ان کو کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ویسے lahore smart tea will be able to pull many brands اپنی society میں لانے کے لیے وہ کامیاب رہیں گے کیسے کہ جب ایک society میں construction start ہوتی تو انڈریکٹلی 4042 انڈسٹریز ہیں وہ جو اس کی connected انڈسٹریز ہیں وہ اس میں لنک کر جاتی ہیں وہ انڈسٹریز کے لوگ یہاں پہ کچھ نہ کچھ shops ہوں گی وہ ٹائلز ہوں انڈی ہوں بجری ہوں سیمت ہوں سریعہ ہوں انڈسٹریز کو یہاں پہ گروہ کرنے کا موقع ملے گا سیکنڈ جو برینڈز ہیں جیسے بڑے برینڈز اب دیکھیں construction جب ہوگی جب اتنا ایک سال اب society کی payment پلان شروع میں دیئے گی membran کو ساڑھے تین سال کا پلان ایک سال کے اندر انہیں possession آفر ہو جاتا ہے ساہیت سی بات انہیں membran کے دھائی سال کے انسٹالمنٹ رہتی بھی ہیں تو میرا خیال ہوں ڈیویلپنٹ چارجز پہ کچھ نہ کچھ فیور ملے گا نہیں بھی ڈیویلپنٹ چارجز ملتا لیکن اس سے ہٹ کے society اس میں کسے کامیابی حاصل کرے گی ساہیٹی دیفرنٹ برینڈز کو ہوسپیٹل کے برینڈز ہو اس کو پل کرنے میں کامیاب رہے گی ساہیٹی کسی بھی طرح جو بڑے فوڈ چین کے برینڈز ہیں مکڈرنلڈ ہو گیا کس طرح بڑے برینڈز ہوں گے ان کو بھی ہو سکتا ہے کوئی سپیسفک ایریا لوکیٹ کر دیا جائے جو یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لہور کا سب سے ملک اسلام صاحب اس ایٹ کے یہاں پہ پکستان کا سوچے بڑا فیرس ہوگا تو بڑے برینڈز کو پل کرنے میں کافی زیادہ اہم رول ادا کرے گا اب بہت سرے لوگ سوال کرتے ہیں کہ لاہور کی میں جو پوست کی تھی تو اس پہ بہت سرے میمبران نے بات کی تھی کہ لاہور سمارٹوٹی جو ہے یہ پلوٹ ہم بیچ رہے ہیں ہم تو جو سیلز پارٹنے پلوٹ بیچ رہے ہیں ہم تو اس میں کوئی ادراز نہیں ہے میمبران جو اس میں پلوٹ لے رہے ہیں ان کو بھی مسئلہ نہیں اس میں کیونکہ بند نے پلوٹ لیا لیے کنال کی جمپل لے چون لاغ 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 پروفٹ پر کھڑا پلوٹ اس کو کیا نقصان ہوگا اس پلوٹ کا کیا نقصان ہو سکتا کیا نقصان کیونکہ ان اینی بے ہیس گٹن دا پروفٹ تو کچھ میمبرز نے اس پہ کومنٹ میں مجھے بات بولا تھا اور ساتھ یہ میسجز بھی آئی تھے اس بات پہ کہ لاغ سمارٹوٹی میں سموک کا ایشو جو کافی زیادہ کہلیں کہ لاغ کو second most polluted city in the world کا گیا ہے اس پہ دوسری ویڈیو بنانے کوشش کروں جس میں اس ٹاپک کو میں کوشش کروں کیا اس کا نقصان ہوں گے لاغ سمارٹی میں لاغ سمارٹی جو ہے لاغ سمارٹی سمارٹی ہے تو میرا نحیال کہ اس کا کوئی دیریکٹ امپیک لاغ سمارٹی کی سسائیٹی ہے اس پہ پڑے گا بٹ ان اینی کیس کہ سمتھن شوڑ بی ڈیسکرز جو آر ان دی مائنڈ آر پیپل کی جو نے ان چیزوں کا جواب ملنا لازمی ہے اگر آپ کو ملیم بکنگ چاہیے تو میرا نمبر آپ کی سلوشن ڈاٹ کوم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ تو پیس دو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ